فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ ماف گواہ بنایا جائے گا عمران خان نے خدشہ ظاہر کر دیا اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کنہیں پتہ ہے میرے خلاف تمام مقدمات کھوک لیں ہیں جو اسٹینڈ نہیں کریں گے عمران خان کا کہنا تھا مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ ماف گواہ بنائیں گے جنرل فیض کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ نو مئی کا ماسٹر مائنڈ ہے اگر تو نو مئی کو فیض نے میرے اگواہ کا آرڈر دیا ہے تو اسے پکڑیں میں کسی اور کو نہیں جانتا تھا صرف اتنا جانتا ہوں کہ باجواہ نے بتایا کہ فیض سب سے قابل جنرل ہے جب میں نے غلط کام نہیں کیا تو مجھے فیض کے وعدہ ماف گواہ کے بیان کا کوئی خدشہ یا ڈر نہیں بانی پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ ہماری کوشش تھی کہ جنرل فیض اور افغان حکومت کے تعاون سے ملک سے دہشت گردی ختم کریں اور یہ بات میں نے کابینہ کو بھی بتائی تھی نواز شریف کے کہنے پر جنرل فیض کو ہٹا کر دوسرے جنرل کو ڈی جی آئی ایس آئی تائنات کیا گیا میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ باجواہ کو ساتھ لے کر چلوں لیکن باجواہ نے میری پیٹ میں چھوڑا گھومپا اور میری حکومت گرا دی عمران حان نے مزید کہا کہ میرے سابق آفس بوائے کو وعدہ ماف گواہ بنا کر کوشش کی جا رہی ہے کہ مجھے اہلیہ سمیت جیل میں رکھا جائے یہ کہتے ہیں کہ نو مئی کو سازش ہوئی لیکن اصل سازش تو رجیم چینج کے لیے ہمارے غلاف ہوئی ہم جیلوں میں ہیں اور ہم ہی کو نہیں سنا جا رہا